بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس لارمسٹ یونیورسٹی لگر جتنے معزز مہمانان گرامی یہاں پنڈال میں تشریف فرما ہے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں دکی دل کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اس نظام میں ہمارے اس مرکز میں ہمارے اس خانکائی نظام میں یوں سمجھ لیں کہ وہ ریوٹ کی ہٹی کی ایسیت رکھتے تھے ہمارے جتنے انتظامی معاملات تعمیراتی معاملات تقریبات ہوں جائے جو بھی ہمارے قبلہ حجی عبد الرشید صاحب یہاں موجود ہیں سب میں استاذ صاحب کا ہی ذکر ہوتا تھا اور آپ کی شفقتوں میں ہی ہم سارے کام کیا کرتے تھے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے ہم سے رابطہ کیا تو استاذ صاحب ایک بار نہیں دو بار یہاں تشریف فرما ہوئے تھے اور آج ہمارے پاس جو ہماری مساجد کے تمام نقشے ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس کو دیکھ بال کرتے ہیں ہمارے حاجی مقصود صاحبوں بھی ہم میں آج موجود ہیں یہاں میرے بھائی ڈاکٹر سجاد صاحب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور عزی اسماعیل علیہ السلام کی بات کی بیت اللہ کی تعمیر میں انہی حضرت عبراہیم علیہ السلام جو جدہ عالی ہے انبیاء کے عزی اسماعیل علیہ السلام میرے نبی کے جندہ عالی ہے تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی اللہ سے ربنا غبعظ فہم رسولم منہم تو اسی دعا کو اللہ نے جو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا کو ایک ایسے وقت میں عرب شریف میں آپ کا ظہور ہوا جب بت پرستی عام تھی خدا کو پہچاننے والے خدا کا قرب حاصل کرنے والے اور یہ پہشانی سجدوں سے بے لیاز ہو چکی تھی اللہ کا وہ گھر جہاں جس کی تعمیر کے بعد یہ دعا میرے عبراہیم نے مانگی تھی تین سو ساٹھ گھت رکھے تھے میرے نبی آئے اس پہشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا انسانیت کو وہ شرف عطا کیا وہ تقریم عطا کی وہ پہچان عطا کی ماں کو بتا دیا تیرا رسطہ کیا ہے تیرا مقام کیا ہے بیٹی زندہ درگل کی جاتی تھی میرے نبی آئے تو اسے ارشاد فرما دیا یہ تیری جنت ہے تو اس کا خیال کر انسانیت جو بہت نیچے چلی گئی تھی میرے محبوب نے اسے اٹھا کر آسمان کے سوجی کمال تک پہنچا دیا اور اس کی بنیاد کیا ہے وہ اس کی بنیاد مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور جب تک ہم مسلمانوں کی محبت مسجد کے ساتھ رہی مسجد کو ہی ہم نے اپنی بنیاد بنایا اقائی بنایا مرکز بنایا تو مسلمانوں میں ہر چیز میں کمال ہی رہا کیوں کہ ہمارے حضور خاجہ عالم رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمیں ورثے میں دو چیزیں ملی ہیں اور یہی ورثہ ایک مسلمان کا ہے آپ فرما دے تھے ایک قرآن ملے ہے اور ایک مسجد ملے کسی اور چیز کی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ تیبہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں وہ مسجد ہے اور اس مسجد کی شان یہ ہے کہ آپ دو رکت ہی پڑھ لیں ایک نماز ہی پڑھ لیں تو میرا رب عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے یعنی ابتدا مسجد سے ہوئی اسلام میں مسلمان کی زندگی کی تو ہمارے حضور جب کوٹلی میں تشریف فرما ہوئے تو کوٹلی جہاں دین کی سمجھ نہیں تھی کوٹلی جہاں کوئی پہچان نہیں تھی تو آپ کے مبارک اور مقدس قدم آنے سے وہ کوٹلی آج مدینہ تل مساجد کے نام سے جانی جاتی ہے تو انشاءاللہ والعزیز میرے حضور قبل عالم رحمت اللہ تعالی جن کا نو مہین کو بلشن عظیم جہلم میں اور شریف ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ لوگ گئے کہ مسجد بنانی ہے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ اتنا جامع جملہ ہے کہ قیامت تک کے لیے کسی اور بات کی ضرورت باقی نہیں رہتی آپ نے ارشاد فرمایا سنگی اور مسجد تو بنائیں لیکن اپنے گھروں سے اچھی ہونی چاہیے ایک جملہ ہے آپ یہ کوچیاں دیکھ لیں بڑے بڑے محال دیکھ لیں جتنی بڑی بڑی پلازے بیڈنگز دیکھ لیں اور اپنی مسجد کی طرف جب آپ دھیان دیں گے یہ جملہ سامنے ہو تو مسجد خوبصورت ہونی چاہیے انشاءاللہ جس طرح ہماری یونیورسٹی کی اٹھان ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کو قائم رکھے ہم رہیں نہ رہیں ہم تو چلے جائیں گے اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ساتھی پروفیسر مقصود صاحب کبھی کہ ہم آئے تو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ تو پھر جب بریریر صاحب آئے تو ہم ان کے مشکور ہیں انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ وہ شفتت رکھی انشاءاللہ اب تو ریجسرار صاحب پہلے جو تھے وہ بھی بڑے ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا تو آپ یہ تو جانے اور زفر صاحب جانے تو انشاءاللہ یہاں جو ہم نے پلان تیار کیا ہے جو جناب نے جس کی منظوری دیا ہے ان کے ساتھ ہم نے شہر کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی بڑی یونورسٹی ہوگی اتنی تعداد ہوگی تو مسجد میں کم از کم جو کپیسٹی ہونی چاہیے اس کے حال کی یا مسجد کی وہ کم از کم پندرہ سو کے لگ بک تو ہونی چاہیے اندر جو مسجد کا حال ہے جہاں کورڈ ایڈیا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں باہر تجھ کا سین ہوگا برمدے ہوگے تو ہم نے پھر اسی طرح ڈیزائن کیا ہمارے خاجی صاحب ہمارے جو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہ چیف انجینئر ہیں یہ جہاں موجود ہیں اور ہم نے اس کی نگرانی جو ہے وہ ہمارے ایکسین صاحب انام الاک صاحب یہاں بیٹھے ان کے حوالے کی ہوئی ہے یہ جو ڈیزائن بنے گا مسجد بنے گی پلان بنے گا اس کو جو عملی شکل دیں گے تو وہ انام صاحب ہی ساری نگرانی کریں گے تو یہاں ہم نے اس مسجد کو اتنوں خوبصورت بنائیں گے کہ ہم نے تین گممت رکھے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ حال کتنا بڑا ہوگا جس پر تین گممت آئیں گے تو جو یہ دبل سٹوری ہوگی جس کو ہم گیلپی والی مسجد کہتے ہیں ہماری اپنی جو زبان ہے اس میں تو تین گممت ہوں گے گیلپی ہوگی تو کم از کم جو ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ مسجد کا جو کورڈ ایریا اندر کا ہے نیچے والی منظر اور اوپر والی تو پدرہ سو سے زائد نمازی اس میں اندر آ جائیں گے اور پھر مسجد کے سین کو ملا کر مسجد کے برامدو کو ملا کر میرے خیال میں جو ہمارا ایڈیا ہے وہ تین سے پانچ ہزار کے درمیان ہے اتنے لوگ اس مسجد میں نماز ایک وقت میں ادا کر سکیں گے عام نماز تو بڑا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک ادھر بوائز حسکل ہے ادھر جو ہے وہ بھرز حسکل ہے آپ کی اسطاف کالونی ہے تو ہم نے کورٹلی میں بھی بچیوں کے لیے الگ سے ایک مسجد وہاں یونیورسٹی میں بنایا ہے الگ سے وہاں ان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا عوضو نماز اور انشاءاللہ والدیز یہاں بھی مسجد کے ساتھ ہی بچیوں کے لیے الگ سے مسجد ہم بنائیں گے لائبریری انہوں نے کہا جی کہ آپ وہ جو اسلامی رسائج سنٹر بنے گا میں نے گزارش دی تھی ایک نرسری ہم بھی آپ کو دیں گے ہمارا جو مدارس ہوتے ہیں ہم میٹرک کے بعد جو یا آٹھوی کے بعد بچے لیتے تو آگے چلے جاتے ہیں ہمارے بچے آپ سے ایمفیل کر کے جس طرح ڈاگر سجاہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہیں بھی ان بچوں پر بڑا اعتماد تھا کہہ دیں کہ بڑے لائک بڑے بادب ہمارے کیونکہ تربیتی عدب والی ہوتی ہے اور ایک ہنکائی نظام میں بنیادی تربیت عدب ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک نرسری آپ کو دیں گے آگے تیاری آپ نے کر کے ہمیں دے لیا ہم میٹرک ایف اے تک لے جائیں گے بچوں کو خوبصورت مدرسہ بنائیں گے خوبصورت ساتھ ہی آپ کا اسلامی سنٹر بنے گا لائبریری بنے گی انہوں کہتا ہے کمپیوٹر روم بنا کر دیں ہم کمپیوٹر وہ بھی بنا کر دیں لیکن وہ بہت کی ترجیح ہے پہلے فیس میں ہم آپ کو مسجد بنا کر دیں گے مسجد کے بعد پھر یہ ہمارا جو اپنا ادارہ ایک ہمارا اسٹیٹیوٹ بنے گا اس میں جو بچے آئیں گے پہلے تو بات ہے وہ حافظے قرآن ہوتے ہیں یہ ہمیں ہماری خوش قسمتی خوش بقتی ہے اور ہمارے مرشد کریم کی وہ کامل نگاہ ہے کہ بدلتی نگاہ نبی ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیں مسجد کے بعد پھر یہ ہمارا جو اپنا ادارہ ایک ہمارا اسٹیٹیوٹ بنے گا اس میں جو بچے آئیں گے پہلے تو بات ہے وہ حافظے قرآن ہوتے ہیں یہ ہمیں ہماری خوش قسمتی خوش بقتی ہے اور ہمارے مرشد کریم کی وہ کامل نگاہ ہے کہ بدلتی نگاہ نبی ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو پہلی جو تقدیر ہماری بدلتی ہے ہمارے سینے میں قرآن آتا ہے تو انشاءاللہ ایک نرسری ہم آپ کو دیں گے شائنگ بچے ہوں گے آگے جائیں گے جس طرح پہلے آپ کے پاس ایم فل کے لیے آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ بی ایس اور جو بھی آگے جانے والے وہ آپ کی شفقت ہوگی ویسی صاحب تشریف فرما ہیں ریجیسٹار صاحب ہیں دیگر آپ کا سٹاف ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آستا آستا اس کا بھی کام شروع کریں گے تو ابتداء جو ہے وہ مسجد سے کر رہے کوشش کریں گے کہ ایسا خوبصورا ڈیزائن ہوگا ہمارے اپنے انداز میں ہم کسی آرکیٹیکٹ کو نہیں شامل کرتے ہمارے اپنے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہی نقشہ بناتے ہیں لیکن جب وہ مسجد وجود میں آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کوئی آرکیٹیکٹر اور بہت بڑی فرما ہے جس نے اس مسجد کو بنایا تو انشاءاللہ مسجد آپ کو بنا کر دیں گے مسجد بنے گی عباد ہوگی سب سے بڑی بات ہوتی ہے مسجد تو بن جاتی ہے بننے کے بعد اس کو عباد رکھنا تو کچھ تو آپ بھی شامل حال ہوں گے مسجد کو عباد رکھنے میں ہم بھی ہوں گے کیوں کہ میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے اور یہ یامر جو آتا ہے ایک مسجد بنانے میں بھی آتا ہے اور مسجد کو عباد کرنے میں بھی آتا ہے اور عمار اسے کہا جاتا ہے جو قصرت سے مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے بار بار مسجد میں آتا ہے اور انشاءاللہ نام بھی اسی طرح کا ہی ہوگا اس مسجد کا جو حضرت تجویز فرمائیں گے فرمائیں گے دیا تو اس کا ہم ایک گوٹ بھی ہاں لگا کر رکھیں گے جو بھی صورتحال بنے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب محبوب نے اتنا فرما دیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث کچھ سی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں عذاب بھیجنا چاہتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ میرے گھروں کو عباد کرنے والے مسجد کو عباد کرنے والے یہ میرے مصطفیٰ کریم فرمارے زبان نبوت سے فرمارے مَا يَلْتِقُ عَلِي الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّهُا یہ والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں لیکن جب دیکھتا ہوں میرے گھروں کو عباد کرنے والے اور آپس میں میرے لیے محبت کرنے والے یہ ولایت ہوتی ہے یہ خنتائی نظام ہے کہ جو خدا واسطے کی محبت ہوتی ہے اس میں لالا چھین استعمال نہیں ہوتا ایک مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے فرمایا کہ جو میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے اور سہری کو اٹھ کر میری بارگاہ میں استغفار کرنے والے جب ان تین لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا رب فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں عذاب کو پھیر دیتا ہوں تو مسجد عذاب پھیرنے کی جگہ بھی ہے مسجد اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی جگہ بھی ہے اور پھر ایک محبت ان لوگوں کی طرف سے جب آپ کو ملتی ہے تو خوشبو ہوتی ہے اس طرح سادیل الرحمہ نے کہا کہ پھولوں کی بیعت کو ملی نا سنگت ملی مٹی کو کسی نے سوال کیا مٹی سے ارے تم میں تو خوشبو نہیں ہے خاصیت نہیں آئی خوشبو آ رہی ہے تو مٹی نے بڑا کمال کا جواب دیا تھا اب بات تو یہی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا وقت بلا ہے پھولوں کے ساتھ اور پھول کا کام خوشبو دینا ہے اور میرے اندر بھی خوشبو آ گئی اور یہ جتنے آستانے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے بلی ہوتے ہیں جب ان کی نسبت ملتی ہے انہوں نے انسان کے اندر سے خوشبو آتی ہے وہ خوشبو کون سے ہوتی ہے میرے نبی کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی تعظیم کی خوشبو ہوتی ہے میرے نبی کی اہلِ بیعت کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے اصحاب کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہی خوشبو جب ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر دنیا میں امن بھی آتا ہے سکون بھی آتا ہے سلامتی بھی آتی ہے اور میرے اسلام کا جھنڈا پھر لیراتا ہوا لیراتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جتنے احباب جس طرح بھی آئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یوریسٹی والوں نے بھی کیا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب ابتدا ہو گئی ہے اب جلدی دیکھیں گے کہ یہاں اسی طرح یہاں جہاں بیٹھیں نا تو ایک دن آگا کہ مسجد کے افتتاہ میں بھی ہم بیٹھوں گے تو ہمارے سیدی مرشدی قبلہ جناب جیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جلدی چونکہ لیٹ ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے استاد غلام سنسہ بیمار تھے ہم ہسپیٹل میں رہے پانچ سی مائنے اور اس سے پہلے کرونا آ گیا تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے دیری کا سباب تاخیر کا سباب بنتی رہی تو اب انشاءاللہ العزیز بزائر کو ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کا تعاون بھی شامل حال رہے گا ہماری کوششیں بھی جاری رہیں گی تو انشاءاللہ خوبصورت مسجد وجود میں آ جائے گی اللہ مجھے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی اسلام پر اور جب دنیا چھوڑیں چھوڑنا تو ہے تو موت ایمان پر عطا فرمائے موسیقی